نمسکار دوستو جی کے ربطار چینل پر آپ کا سواگت ہے سی ٹی گروپ ڈی اگزام سے جڑی نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ 21 اور 22 اکٹوبر کو جو اگزام ہونے جا رہا ہے سی ٹی گروپ ڈی کا اس کے اندر حریانہ کرمچاری چین آئیوگ نے پرکشا کے اندر بنانے کی پرکیریہ ہے وہ تیز کر دی ہے گروپ سی کی بجائے گروپ ڈی کے اندر پرکشا کے اندر بڑھانے پڑیں گے مپال سنگھ خدری نے یہ بھی بتایا ہے کہ آئیوگ کی اور سے تین کٹیگری اے بی اور سی میں پرکشا کے اندر بانٹے جا رہے ہیں اب کی بار بلوک سطر پر کوئی پرکشا کے اندر نہیں بنے گا کیونکہ یہ سہر سے دور ہوتا ہے اور وہاں تک آوہ گمن کے سادن بھی نہیں ہوتے ہیں اس لئے پرکشا رتیوں کو اس میں پریشانی ہوتی ہے یہی نہیں تنگ گلیوں میں بھی پرکشا کے اندر نہیں بنائے جائیں گے تو اس پرکار جن سینٹروں میں اس پرکار کی دکت ہوگی ان کو گروپ نمبر سی میں ڈال دیا جائے گا اور پرکشا کے ول اے اور بی گروپ والے سینٹروں میں ہی ہوگی ساتھ ہی نیشنل ٹیسٹنگ اجنسی نے جب پچھلی بار گروپ سی کا پیپر لیا تھا تب پنسکولہ اور چندگڑ میں کم سینٹر بنائے گئے تھے دونوں جگہ سکولوں میں بھی پرکشا کے اندر بنائے جا سکتے ہیں ایسے میں آئیوگ نے اب نیرنے لیا ہے کہ ان سہروں میں پچھلی بار سے دوگنی سنکھیا میں سینٹر بنائے جائیں گے اس سے پہلے یہ پرکشا سترہ جلوں میں ہوتی تھی اب کی بار انیش جلوں میں پرکشا ہوگی کیونکہ گیارہ پوئنٹ پچاس لاکھ سے دیکھ عبیارتی پرکشا دیں گے اور اسی لیے جلوں کا دیان رکھا جا رہا ہے کہ بیڑ بارڈ علاقے میں پرکشا کے اندر نہیں ہونے چاہیے اور ٹیم اس کی جانکاری جھٹا رہی ہے جن سینٹر پر بیڑ بارڈ والے علاقے ہیں یا جن پر کوئی سویدہ نہیں ہے سادنوں کی ان کو کاٹ کر نئے سینٹر بنائے جا رہے ہیں انیش جلوں میں اس بار پرکشا کروائی جائے گی تو دوستو اس پرکار اچہ سچی پوری طرح سے تیاریوں میں جھٹ گئی ہے سی ای ٹی گروپ ڈی پرکشا کروانے کے لیے یہ اپ ڈیٹ تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی چینل کو سبسکرائیب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا